انسان کبھی نیک کام کرتا ہے اور انسان کبھی غلط کام کرتا ہے اور کبھی کبھی انسان غلط کام کرنے کے بعد پستاوے کے بعد انسان اپنے اوپر ملامت کرتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو دیکھیں انسان انسان کے اندر جو نفس ہوتا ہے نا اس نفس کی وجہ سے انسان کبھی نیک کام کرتا ہے کبھی غلط کام کرتا ہے کبھی کبھی غلط کام کرنے کے بعد انسان اپنے اوپر ملامت کرتا ہے اور توبہ استقفار کرتا ہے یہ صرف اور صرف انسان کے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے تو انسان کا جو نفس ہے نا یہ نفس تین طریقے کا ہوتا ہے ایک نفس جس کو نفس امارہ کہتے ہیں نفس امارہ کیا ہے اسے دیکھیں نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں جو انسان کو بورے کام کرنے کا حکم دیتا ہے دوسرا جسے نفس اللہ وامہ کہتے ہیں یہ نفس اللہ وامہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو بورے کام کرنے پر ملامت کرتا ہے تیسرا نفس متمعنہ یہ نفس متمعنہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جب نفس ہوتا ہے جو انسان کو ہمیشہ نیک کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہاں جو نفس اللہ وامہ نفس امارہ اور نفس متمعنہ ہے تو جو نفس امارہ ہے یہ فساق اور فجار کے ساتھ ہوتا ہے یہ فسا اور فجار کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے نفس اللوامہ جو ہوتا ہے یہ نفس اللوامہ عام مومنین کا ہوتا ہے یعنی مومن جب نفس امارہ کی ترغیبات کی وجہ سے جب انسان گناہ کر گناہ کر لیتا ہے تو انسان کا نفس اس پر ملامت کرتا ہے پھر وہ انسان توبہ استغفار کرتا ہے اور نفس مطمئنہ جو تیسرا نفس ہے یہ نفس جو انبیاء اکرام اور علیاء اللہ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی انبیاء اکرام اور علیاء اللہ کا نفس ہمیشہ نیک کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو انسان کے اندر یہ جو تین نفس ہے جسے نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ کہتے ہیں ان تینوں نفس کی وجہ سے انسان کبھی غلط کام کرتا ہے انسان کبھی صحیح کام کرتا ہے کبھی غلط کام کرنے کے بعد انسان خود اپنے اوپر ملامت کرتا ہے